ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو اربی کشریڈی گروف اینڈیا اربی کشریڈی گروف اینڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو آج جو آپ کو آواز میں انرجی نظر آ رہی ہوگی اس کی وجہ کچھ اور ہے وہ ہے ہمارا موٹیویشن کی وجہ آج کا جو سیشن ہے وہ موٹیویشن سیشن ہونے والا ہے کیونکہ آج میں جانتا ہوں بہت سارے بچوں کو جنہوں نے یو جی سی نیٹ کا اگزام دیا یا اسی طریقے سے اس اگزام میں اگزام دینے کے بعد ان کی وہ پرفرمنس نہیں رہی جو پرفرمنس ان کو چاہیے تھی جو ریزلٹ ان کو چاہیے تھا وہ ریزلٹ شاید ان کا نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ پرفرمنس ان کی پور رہی ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے اسی نمبر آنا چاہیے اسی پرسینٹ آنا چاہیے اس ستر پرسینٹ آنا چاہیے پچھتر پرسینٹ آنا چاہیے لیکن وہ ساٹھ پرسینٹ پر ہی رہ رہے ہیں یعنی ان کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہے گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ناکام ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں ناکام ہونے کا مقتد ناکام کوئی ہوتا نہیں ہے فیلیر نام کی کوئی چیز اس دنیا میں اگزشت نہیں کرتی ہے تھوڑے ٹیم کے لیے ٹیمپریری ڈیفیٹ اس کو بول سکتے ہیں فیلیر یا لوزر اپنے ساتھ لگانا یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل حرام ہے ٹھیک ہے شریعتی نقصہ نظر سے میں آج بات نہیں کروں گا لیکن پھر بھی اگر ادھر سے بھی بات کروں تب بھی وہ حرام ہے لوزرز ماننا اپنے آپ کو کمزور ماننا اپنے آپ کو فیلیرز ماننا ٹھیک ہے میں ناکام انسان ہوں مجھے کچھ نہیں آتا کتنے کتنے لوگ مہنتی لوگ پڑے ہیں مہنت بلکل مہنتی لوگ اگر پڑے ہیں تو ان سے انسپریشن لو اور ان کی طرح مہنتی بنو لیکن یہ مت کہو کہ کتنے لوگ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نوازا ہے اللہ رب العالمین نے جن نعمت جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکریہ بجا لائیں اور اس کے بعد ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے جو طاقتیں جو انرجیاں ٹھیک ہے جو پاورس ہمیں اللہ رب العالمین نے نوازی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بلکل بیشت استعمال کرتے ہوئے بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے جائیں ہم اپنی زندگیوں کو سمارتے جائیں یہ ہمیں طریقہ ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو لوزرز ماننا چھوٹے سی ٹیمپریری ڈیفیٹ کی وجہ سے ایک عارضی شکست اور ہار کی وجہ سے اپنے آپ کو لوزرز ماننا اپنے آپ کو کمزور ماننا اپنے آپ کو شکست خوردہ ماننا اپنے آپ کو فیلیرز ماننا یہ بالکل حرام اور غلط ہے ایسا کسی بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو ہوا یتلم علا نفسی ہی وہ انسان اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے ہاں ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کے دل و دھلکن کی بات سن کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے دلوں تک آج پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا اگزام خراب ہوا آپ پرشان ہو گئے آپ کا اگزام خراب ہوا جب آپ دے کر آئے آپ رونے لگے جب آپ کا اگزام خراب ہوا تو آپ اپنے آپ کو بالکل شکست خوردہ اور اپنے آپ کو لوزرز تسلیم کر لیا اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں نے جب کہا کہ ہمارا پیپر پچچانوے کا گیا ہمارا فرشٹ پیپر میں تیتالیس کوششن سہی ہوئے ہیں چالیس کوششن سہی ہوئے ہیں بیالیس کوششن سہی ہوئے ہیں یا اسی طریقے سے پورا کا پورا سہی ہوا ہے اور اسی طریقے سے پیپر ٹو ہمارا پورا سہی ہوا آپ گھبرا گئے آپ مایوس ہوگے نہیں لا تقنتو مایوسی کی تو کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو سنیے اگر آپ کا اگزام اگر برا ہوا ہے فیلیر از اپارٹ آف لائف ٹھیک ہے جو ناکامیاں ہیں وہ لائف کا زندگی کا حصہ ہیں اس میں کوئی ضرورت دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں آپ کہیں گے یار اس لیے غم ہو رہا ہے کہ میں نے بہت محنت کی تھی ٹھیک ہے ہاں آپ نے بہت محنت کی میں جانتا ہوں آپ راتوں کو تین تین بچ کر اٹھتے تھے میں جانتا ہوں آپ نے چودہ سے پندہ گھنٹے پڑھائی کی تھی ہاں آپ نے محنت کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ فیل ہوئے فیل ہونے کا مطلب کیا ہے ابھی کیونکہ ریزلٹ نہیں آیا ہے فیلیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تقریباً میرا کام اس بار نہیں ہو پائے گا میرا جیاریف اس بار نہیں آ پائے گا ہاں مجھے قدر ہے آپ کی محنت کی مجھے قدر ہے آپ کے اٹھنے کی مجھے قدر ہے آپ کے پی وائی کیوز لگانے کی لگاتار محنت کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ اسی طریقے سے ایم سی کیوز پریکٹس کرنے کی موک ٹیشٹ کو بار بار دہرانے کی ریویزن کرنے کی چار چار پانچ پانچ مرتبہ آپ نے حسن زیاد کو پڑھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے الگ الگ نوٹس میرے نوٹس تھے تو ان کو آپ نے دت دس بار دت دس بار آپ نے پڑھا ہے میری ویڈیوز کو چار چار بار اور پانچ پار بار دیکھا ہے آپ نے پی وائی کیوز کو چار چار بار اور پانچ پار بار دیکھا ہے آپ نے گروپ ڈش کسنس کیے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی محنت آپ کر سکتے تھے ٹائم لگانا تھا آپ نے ٹائم لگایا ٹھیک ہے چودہ سے پندرہ گھنٹے آپ نے پڑھائی کی محنت سے پڑھائی کی اسی طریقے سے آپ کو جتنی بھی کتابیں پڑھنا تھی آپ نے اتنی کتابیں پڑھیں جس طریقے سے بھی آپ اپنے من تن بھن کی واجی لگا سکتے تھے اس اگزام کو کریک کرنے کے لیے آپ نے لگائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو فل دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ شاید اس بار میرا کام نہیں ہوا ہے اس بار میرا جی آر ایف نہیں آئے گا اس بار میرا نیٹ نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو ٹیمپریریلی ڈیفیٹ مل رہی ہو کیا مل رہی ہو ٹیمپریریلی ڈیفیٹ مل رہی ہو لیکن اس کے بعد جو ہارتا ہے وہی جیتتا ہے ہارنے کے بعد جو ہارتا ہے جو کوشش ہی نہ کرے وہ میدان میں کیا گرے کوشش تو وہی وہ تفلے مکتب مجھے اشار وغیرہ یاد نہیں ہوتے لیکن آپ کو یاد ہوگا کمنٹ میں لکھنا جو کوشش کرتا ہے ہار اسی کی وہی ہوتی ہے دیکھو کتنے لوگوں کو موقع ہی نہیں ملا وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہا ہے نیٹ جی آر ایف کتنے میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اپنے آس پاس کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نیٹ جی آر ایف جی آر ایف ہم سے نکلے گا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ تیاری بھی نہیں کرتے ہیں اور پی ایش ڈی کا سپنا بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کے اندر آگ باقی ہے آپ کے اندر جنون باقی ہے آپ کے اندر حوصلہ ہے آپ کے اندر آت وشواس ہے آپ کے اندر خود اعتمادی ہے آپ کے اندر جنون اور اسی طریقے سے محنت کرنے کا جذبہ آگے بڑھنے کا جذبہ اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جذبہ یہ تمام کا تمام آپ کے اندر موجود ہے اور وہ میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کی آنکھوں کے اندر وہ میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کے سٹیٹسوں سے جو آپ لگاتے ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کی محنتوں سے جو رات میں تین اور چار بجے اٹھ کر پڑھتے ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں جو رات کے دو دو بجے چار چار بجے اٹھ کر آپ سوتے تھے کچھ اس ٹیم اٹھتے تھے کچھ اس ٹیم پڑھ کر پڑھ کر جا کر سوتے تھے اور اپنی راتوں کی صرف چار چار گھنٹہ کل سوتے تھے میں آپ کی محنتوں سے آپ کے جذبوں کو دیکھ پا رہا ہوں آپ کے دلوں میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ پا رہا ہوں آپ کی برننگ ڈیزائز کو میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کی ڈیٹرمنیشن کو میں دیکھ پا رہا ہوں آپ نے محنت کی تھی مجھے اس بات کا اعتراف ہے مجھے اس بات کا لیکن اس کے باوجود بھی آپ تو اس میں ایک ہمارا یہ بھی ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں ایک تقدیر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک وجہ کیا ہے ہاں آپ لائک تھے آپ کو جیاریف ملنا چاہیے تھا لیکن ابھی اس بار آپ کی قسمت میں نہیں تھا ہم تقدیر والے بندے ہیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے مسلمانوں میں سوسائیڈ کم پائی جاتی ہیں جب بھی ہمیں کوئی مسئیت لاحق ہوتی ہے ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے کوئی کسی طریقے کا نقصان ہوتا ہے کسی طریقے کی ناکامی آرزی ناکامی ملتی ہے ہم تقدیر پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ رب نے ابھی نہیں چاہیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ میں چاہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمیں ضرور اگلی بار ملے گی ابھی ایک کیا ہوگا ہم نے تقدیر پر بھروسہ کیا کہ ابھی ہماری قسمت میں نہیں تھا کن لوگوں کی قسمت میں ان کی قسمت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہنڈرینڈ پرشنٹ افرڈ ڈالی تھی یعنی وہ لائق تھے یعنی وہ لائق تھے ان میں کوئی کمی نہیں تھی میں بھی کتنے جیر ایف نکلنے والوں سے وہ بہتر تھے آپ کہو گے یار میں بھی تھا میرے بھائی نے جیر ایف نکالا میں اس سے بہتر تھا میرے کلاس والے بندے نے نکالا جیر ایف میں نے اس سے زیادہ محنت کی تھی اس سے زیادہ پڑا تھا وہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا یہ ہو گیا وہ بندہ جس نے پورا ہنڈرینڈ پرشنٹ افرڈ ڈالا تھا تو لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر پہ ہم اسے اب ہمیں پروشہ کرنا چاہیے انشاءاللہ کچھ آگے ملے گا دوسرا کیا ہے آپ نے محنت کی پورا ڈال دیا دیکھیں صرف محنت ہی نہیں ہوتی ہے صرف محنت ہی نہیں ہوتی ہے ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے محنت کی ہے لیکن ابھی محنت میں کچھ کمی رہ گئی ہے ایک چیز میں کیا مانتا ہوں جس دن آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کا جیر ایف آنا چاہیے اس دن آپ کا جیر ایف آ جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے جب اس لائق ہو جائیں گے مطلب وہ کمپیٹنسی آپ کے اندر آ جائے گی وہ قبلیتت آپ کے اندر آ جائے گی وہ صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی جو سامنے والے کو چاہیے ہوتی ہے اسی طرح کیا سے میں یو پی ایسی میں بولتا ہوں لوگ چھو چھے بار میں بھی فیل ہو جاتے ہیں کوئی چھے بار میں جا کر جیتتا ہے کیوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے اس قابل بن گیا ٹھیک ہے چھے سال میں سات سال کے اندر تو اگر آپ کو دو اٹیمٹ لگ رہی ہیں تو گویا کہ ابھی آپ کو ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں ایسے ہمارے ساتھیوں کو جن کا اگر اس اٹیمٹ میں ان کا جیر ایف ہو جاتا تو وہ اتنا نہیں سیکھ پاتے اتنی لرننگس ان کو نہیں ملتی لیکن جب اس میں فیل ہوئے پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے اٹیمٹ کی تیاری کی پیپر ون ان کا کمزور تھا ان کے ایک پیپر ون میں 20 نمبر آتے تھے 23 نمبر آتے تھے 24 کوششن مطلب آتے تھے لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ان کو اٹیمٹ دینے کا موقع ملا گرچہ وہ بارڈر پہ رہ کے ہی ان کا جیر ایف نہیں ہو پایا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی انگلیش کو اچھا کیا اپنی انگلیش کو امپروف کیا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پیپر ون کو اچھا کیا پیپر ون کی بات چل رہی ہے پیپر ون کو انہوں نے اچھا کیا پیپر ون کو سمجھا پیپر ون کے کنسیپس کو سمجھا تو ہو سکتا ہے ابھی آپ کے یہاں کچھ کمی لگ رہی ہو ٹھیک ہے کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہی آپ اس تک نہیں پہنچ پائے ہو اگر کوئی بورڈر پہ رہتا ہے نا تو اس کو میں بولتا ہوں میں تو ہمیشہ بورڈر والے نمبر کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں اگر 73 پہ جیار ایف آتا ہے تو آپ اسی کی تیاری کریے میں نے 85 کی تیاری کی تھی اور میرے اسی آئے ہیں اگر آپ 73 پہ آپ کا جیار ایف آتا ہے اور آپ 73 کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پھر بورڈر پہ رہ جاؤ گے پھر کمی ہونا لازمی طور پہ لازمی طور پہ ہوگی آپ سے کمی تو اس لیے 73 پہ اگر جیار ایف ہے تو اسی کا ٹارگٹ بناو آپ 85 کا ٹارگٹ بناو آپ نبھے کا ٹارگٹ بناو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈینٹس میں سے ایسے بچے ہیں جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں نبھے کا جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں 85 کا جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں 80 کا کیونکہ ان کو بورڈر پہ رہنے کا چسکہ نہیں ہے وہ میری طرح سونچنے لگے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جنون جو آ گیا ہے وہ نمبر وہ صرف جی آر ایف کا نہیں بلکہ جی آر ایف کو ٹاپ لیول کے ساتھ لانے کا اسی پرسینٹ کے ساتھ پچاسی پرسینٹ کے ساتھ نبی پرسینٹ کے ساتھ اس طریقے کا جنون ان کے اندر بھرنے لگا ہے اور یہی کام میں آپ کے دل و دماغ میں بھی کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیجئے اچھا ہے اچھا ہے اگر تسلیم نہیں کروگے تو پھر آپ کو پرشانی آئے گی ایک بات یہ ہے اسی طریقے سے یہاں آپ نے کہا کہ میں نے محنت کی تھی دیکھیں بھائی صاحب سب کچھ محنت کرنا ہی نہیں ہوتا ہے سب کچھ محنت میں کیا داخل کرلوں میں آپ کا بارہ سے پندرہ گھنٹہ روزانہ پڑھنا آپ کا ساری کتابیں جتنی ہیں ان کتابوں کو پڑھنا ریویزن کرنا یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میں ذکر کرنے لگوں سب سے پہلے آپ جتنا ٹائم کسی اگزام کو دینا چاہیے اتنا ٹائم اگزام کو دیجئے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب تک آپ کا جی ایر ایف نہیں نکلے گا نیٹ نہیں نکلے گا جب تک آپ اس کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے جتنا اس اگزام کو چاہیے اسی وجہ سے ہمارے بھائی صاحب بچارے جو جوب وغیرہ کرتے ہیں جن کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے کسی کن ہی بھی وہ جہاز سے وہ ٹائم نہیں دیا انہوں نے یا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ان کا جی ایر ایف نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے بھائی صاحب اس کو چاہیے ستر گھنٹے آپ پڑھ رہے ہو چالیس گھنٹے تو نہیں نکلے گا جس دن آپ ستر گھنٹے پڑھو گے ستر گھنٹے پڑھو گے مثال دے رہا ہوں بس اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک لیمٹ ہے ہر چیز کی ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو چاہیے پہلے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو پرائز دینا پڑے گا اپنے ٹائم کو لگا کے ٹھیک ہے اپنی انرجی کو لگا کے تو محنت آپ نے کی جیسے آپ نے محنت کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے آپ کو اسی طریقے سے جو ایک ٹائم ہے وہ ٹائم آپ کو دینا پڑے گا اتنی محنت کرنا ہوگی آپ کو اسی طریقے سے سیلیبس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا سیلیبس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آنا چاہیے پی وائی کیوز کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو آنا چاہیے پی وائی کیوز کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہوگا آپ تو پی وائی کیوز کو تین چار بار پڑیں ٹھیک ہے یہاں تک کی پی وائی کیوز آپ کے یاد ہو جائیں میں تو آپ سے بولتا ہوں میں ایک بار پی وائی کیوز دیکھ لیتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے یہ PYQ آیا ہے اور کہاں آیا ہے یہ میں نے بہت پہلے سے بولتا ہوا آیا ہوں ٹھیک ہے آپ میں سے کتنے ایسے ہوتے ہوتے ہیں جو چار چار بار PYQ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی نہیں پتہ ہوتا یہ PYQ میں آیا کہاں ہے اور آنے کی بات تو دور انہیں اس کا صحیح آنسر پتہ نہیں ہوتا ہے PYQ کا تو PYQ میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو PYQ کے کسی بھی кوہشن کا آنسر نہیں آ رہا ہے PYQ کا مطلب پچھلے سالوں کے کوششن جو آج کے ٹائم پہ ہمارے پاس دوہزار چار سے اربک والوں کے لیے دوہزار چار سے دوہزار بائس کے لیے اپلپد ہیں تو ایسا کوئی کوششن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو پی وائی کیوز میں اس کا آنسر نہیں آنا چاہ رہا ہے اس بار ہم انشاءاللہ ٹیسٹ سریز میں ایسی طریقے سے ہم اپنے ایپ پہ پی وائی کیوز کو آپ کی پیکٹس بار بار آپ کی کمار کرا رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے ایپ پہ جو ٹیسٹ کا اپشن ہے وہاں پر unlimited try out کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو enjoy کر رہے ہیں ہم اس کو تیار کر رہے ہوں گے تو پی وائی کیوز کو اچھے طریقے سے پڑھنا پی وائی کیوز کا analysis کرنا پی وائی کیوز کا analysis اس طریقے سے کرنا کی آپ trend کو سمجھ سکیں آپ trend کو سمجھ سکیں آپ question کے انداز کو سمجھ سکیں آپ question کی language اور بھاسا کو اور زمان کو سمجھ سکیں کہ اس طریقے کی چیزیں پوچھتے ہیں اور اس طریقے کی چیزوں میں جب آپ theory پڑھ رہے ہو تو اس طرح کی چیزوں پہ آپ دھیان دیں یہ analysis کا یہ بھی طریقہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ بھی اندازہ لگا سکیں کہ اب یہ پوچھ رہے ہیں یہ آگے کیا پوچھنے والے ہیں ابھی آپ کو لگا کہ 2022 ستمبر کے exam میں انہوں نے grammar اور vocabulary پوچھ لی میں نے ویڈیو upload کی ہے اور میں نے بتایا تھا آج سے ایک سال پہلے سے میں بتاتا ہوا آ رہا ہوں vocabulary tough ہونے والی ہے translation tough ہونے والا ہے grammar زیادہ پوچھے جانے والی ہے کیونکہ ان لوگوں کو اب لگنے لگا ہے کہ یہ ratification کر کے آ جاتے ہیں ابھی نہیں بول رہا ٹھیک ہے اس لیے کیوں کیونکہ مجھے exam کی سمجھ ہے مجھے pattern سمجھ میں آتا ہے اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا میں نے ویڈیو ابھی upload کی ہے میری وہ ویڈیو سال پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کیا بولا میں نے پی وائی کیوز کو پڑھنا تین سے چار پانچ بار پی وائی کیوز کا analyzes کرنا analyzes بہین طور کی آپ کو سمجھ آسکے ان کی language ان کی بھاسا ان کا trend اسی طریقے سے پی وائی کیوز کا analyzes طور پہ بھی کرنا کہ جو چار چار options available ہیں ان کو پوچھنا ان کو سمجھنا کیے پوچھا گیا یہ چار option میں دیا گیا ہے کل اسی option کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے پی وائی کیوز میں اور کیا ہوگا پی وائی کیوز میں آپ کا یہ بھی ہوگا کہ آپ ہر ایک option کو حل کریں ہر ایک option کو سمجھیں اور اسی طریقے سے آج اس طریقے سے question آیا ہے ٹھیک ہے کس سے قاضی افاضل سے کل دوسرے انداز میں question پوچھا جا سکتا ہے یہ چیزیں میں پی وائی کیوز analyzes میں آپ کو بتاتا ہوں تو پی وائی کیوز analyzes بھی کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو revision بھی کرنا ہوتا ہے جو enough revision ہیں ارے بھائی صاحب آپ revision نہیں کروگے تو جاؤ گے کہاں اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا اگر آپ حضم ہی نہیں کر پائے ہم کیا بولتے ہیں اس لیے تو کہا جاتا ہے زیادہ مت پڑو زیادہ مت کھاؤ اگر آپ سے حضم نہیں ہوتا کیونکہ پھر الٹی ہو جائے گی آپ کا پیٹ نیچے سے بھی خراب ہو سکتا ہے اوپر سے بھی خراب ہو سکتا ہے مطلب نیچے سے بھی باہر نکل سکتا ہے غلط طریقے سے اوپر سے بھی باہر نکل سکتا ہے یعنی کام نہیں آئے گا آپ کے جسم کے کام نہیں آئے گا تو آپ اتنا مت پڑھو جتنا حضم نہ کر سکو پڑھو اتنا جتنا حضم کر سکو اور جتنا بھی پڑھو اس کو دس بار revision کرو آج میں بول رہا ہوں دس بار revision کا ارادہ بنانا ٹھیک ہے بڑے ذہن مانتا ہوں لیکن وہ exception ہوں گے آپ اپنے آپ کو exception مانتے ہو کہ ہاں میں الگ ہوں بلکل میرا دماغ الگ ہے میں آئنسٹائن کی طرح ہوں البرٹ آئنسٹین کی طرح ہوں آئنسٹائن کی طرح ہوں میں اس کی طرح ہوں اگر آپ کے مان آپ نے آپ کو مانتے ہو تو آپ کا جر ایف تو بغیر پڑھے بھی نہیں کر جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے بہت کچھ ایمی تک اب تک پڑھ لیا ہوگا تو آپ کی سارا کا سارا آپ کے دماغ میں ہوگا آپ بھولے نہیں ہوگے اگر آپ البرٹ آئنسٹائن نہیں ہو اگر آپ exception نہیں ہو تو میں کہوں گا ہے اس نے کیا ہوگا الگ الگ انداز میں کیا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا تو میں نے کیا بولا آپ کو ٹائم لگانا ہوگا آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوگی آپ کو پی وائی کیوز کا صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا اس کا استعمال کیا ہوتا ہے سیلیبس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے ایم سی کیوز کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے موک ٹیسٹ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے اسی طریقے سے ریویزن کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے کیسے صرف اتنا پڑھنا ہے جو کام ایکزام میں آ سکے اور پھر اس کے بعد ابھی یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا ہے یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد آپ کو بیلنس بٹھانا ہے دونوں پیپر کے درمیان ایک بندہ ہوتا ہے جو پیپر ون کو پڑھ لیتا ہے پیپر ٹو کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے اربک والے ہمارے اربک والے ایسا کیا کرتے ہیں وہ پیپر ون کو کمزور چھوڑ دیں گے اور پیپر ٹو کو بہت تیاری کر لیں گے اور میں بتاؤں گا مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ تو ٹرینڈ میں نے تھوڑا سا بدلہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا اربک والے کہتے تھے کہ پیپر ون میں بس پچاس نمبر لے آنا مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ پچاس پچپن چھپن نمبر لے آنا کام ہو جائے گا اور پیپر ٹو میں فلا فلا لے آنا آج کے ٹیم پہ یہ نہیں ہونا یہ بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد جب میرے بیاسی نمبر آئے بیاسی اس میں آئے انیاسی اس میں دونوں میں برابر سمجھو بلکل برابر آپ کو دکھ رہے ہیں بیاسی کس میں آئے پیپر ون میں انیاسی کس میں آئے پیپر ٹو میں انیاسی مطلب انیاسی کوششنز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ٹرینڈ بدلا اور اس کے بعد میں نے بتانا شروع کیا تھا کہ بیلنس بٹھائیے بیلنس بنایئے اور جب میں تیاری کر رہا تھا نا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں میں نے پیپر ون کو زیادہ پڑا تھا پہلی بار میں دوسری بار میں نہیں کہ میں نے پھیل ہو گیا تھا پیپر ون میں پھر میں نے پڑا پہلی ہی بار میں فرسٹ اٹیمٹ میں نکالا ہے نا میں نے تو پہلی ہی بار میں پیپر ون کو اہمیت دی تھی میں نے زیادہ پڑا تھا میں نے اسی وجہ سے زیادہ آئے بھی نمبر کیونکہ اسی وجہ سے پیپر ون میں تو بیلنس بھی بٹھانا ہوتا ہے اسی بیلنس کی بجے سے ہمارے عربک والے دو سے تین اٹیمٹ ایسے ہی نپٹا دیتے ہیں ان سے بیلنس ہی نہیں بٹھایا جا رہا ہے اتنا بیلنس کی بات کر رہا ہوں میرے کریش کورس میں بچے تھے میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے بیلنس بٹھا کے چلنا اللہ کے واسطے بیلنس بٹھا کے چلنا نہیں نہیں بٹھائیں گے نواب ہی دکھاتے ہیں اپنے آپ کو نیتا سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد فیل ہوتے تھے پھر روتے اپنے آپ کو نواب سمجھتے ہیں تو بیلنس بٹھاؤ اللہ کے واسطے دونوں پیپر میں بلکل برابر اہمیت دو برابر اہمیت دو وہ دو سو نمبر کا ہے اس کو دو سو نمبر کے لیے ٹریٹ کرو یہ سو نمبر کا ہے تو سو نمبر کے جیسا ٹریٹ کرو ٹھیک ہے دو سو نمبر اور پرسینٹ کے حساب سے دیکھو جتنے پرسینٹ اس میں لانا ہے اتنی پرسینٹ اس میں لانے کی سوچو بس پرسینٹ کے حساب سے دیکھو کی برابر پرسینٹ ہمیں لے کے آنا نمبر سے کوئی مطلب نہیں ہے پرسینٹ برابر لے کے آنا ہے دونوں میں تو بیلنس بٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے کیا ایگزام میں ایگزام پریشر جھیل پاتے ہیں آپ کیا ایگزام میں آپ کی ہوا خراب ہو جاتی ہے ایگزام میں آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے ایکزام میں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ایکزام میں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں ایکزام میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ٹھیکے آپ جب تیسٹریز لگاتے تھے تب تو پورے پچھانوے نمبر آتے تھے آپ کو پچھانوے پرسنٹ آتے تھے آپ موق تیسٹ لگاتے تھے تب تو آپ کو اسی پرسنٹ آتے تھے لیکن جب ایکزام میں گئے تو آپ کو کچھ نہیں لگ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تو اپنے آپ کو کام رکھنا اپنے mindset کو positive mindset کے ساتھ ہار کا ڈر نہیں میں نے بتایا تھا آج تک کوئی exam ہوا ہی نہیں ابھی تک تو کوئی exam نہیں ہوا ہے جس exam نے مجھے pressure میں ڈال دیا ہو اب آپ کہو گے کہ آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہاں میں بکہوں گا میری تیاری اچھی ہوتی اکثر exams میں ایسا بھی ہوا ہے کہ میری تیاری نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے if loo کا exam صرف چار دن پڑھ کے میں نے اس میں سو میں سے چھانوے نمبر لے کے آیا تھا میں صرف سو میں سے چھانوے اور چونکہ history of Arabic literature پہ تھا اور اس سے پہلے میں نے history of Arabic literature پڑھی ہی نہیں برائے نام میں نے پڑھی private exam دیے جامعہ کے اتنے انداز میں جیسے exam کے حساب سے نہیں پڑھی بالکل بھی poetry وغیرہ نصر وغیرہ پڑھ لی تھی لیکن جس طرح تاریخ history of Arabic literature نہیں پڑھی تھی میں نے تو ڈر مجھے وہاں بھی نہیں تھا آپ کہو گے کہ کم تیاری کر کے جائیں گے در مجھ جاؤ میں نے ابھی آپ کو پتا ہے جب آپ لوگ exam دینے کے لیے جا رہے تھے میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا تھا اگر آپ کی تیاری half بھی ہے آپ کی تیاری کم بھی ہے تب بھی در کے ساتھ مجھ جانا confidence confidence کے ساتھ جانا یہ confidence آپ کو جتا دے گا سمجھ رہے ہیں اور جتایا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جن کے اندر confidence تھا وہ vocabularies میں پھوڑ کے آئے ہوں گے وہ grammar میں پھوڑ کے آئے ہوں گے اور اچھا کیا ہوگا انہوں نے بہت زیادہ اچھا کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو میں نے کیا بولا exam میں جب جا رہے ہو exam کے دن آپ کا mind شانت ہونا exam کی چیزوں کو سمجھنا exam کے ادھر مال ہوا ماں علیہ کو سمجھنا یہ بھی ایک exam کا ہوتا ہے تو صرف آپ نے سمجھ لیا کہ صرف محنت کرنا کافی ہے نہیں محنت کرنا کافی نہیں ہے کتنے بچوں دیکھ لو یہ جو سارے میں نے reasons بیان کی ہیں یہی سے ہی غلطیاں نکل رہی ہوں گی کہ انہوں نے محنت تو کی لیکن پی وائکوز کا اچھے طریقے سے analysis نہیں کیا انہوں نے revision نہیں کیا انہوں نے اس طریقے سے MCQs کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا MCQs کو کیسے use کرنا ہے mocktest کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے موقtest لگا کے صرف پھر ہوں گے اس طرح نہیں بلکہ mocktest کو اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا اس کو اپنے revision کے لئے use کرو اس کو یاد کرنے کے لئے use کرو اسی طریقے سے وہ exam میں کام نہیں تھے اگزام میں کانفیڈنٹ نہیں تھا وہ سمجھ رہے تھے ہمارا ہو گئی نہیں سمجھ رہے تھے اتنی اس طرح کی گلتیاں انہوں نے کی ہوں گی چلیے اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا پہلا بندہ جنہوں نے محنت کی ہے تو میں کہوں گا کہ ان سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں لازمی طور پر ان سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی گلتیوں پر نظر ڈالیں دیکھیں فیلئر سے اگر آپ سیکھو گے نہیں تو پھر کچھ کرو گے نہیں فیلئر آتی ہیں سکھانے کے لیے تھوکرے لگا تھوکرے آتی ہیں تاکہ آگے کہیں ہم گرے نہیں آگے آنے والی کہیں بڑی جب میدان ہو بڑی جنگ ہو تو وہاں پر ہم شکت نہ کھا جائیں تو یہ جو ناکامی آپ کو ٹیمپریریلی ڈیفیٹ ملی ہے یہ آپ کو عارضی جو شکست اور ناکامی ملی ہے اس میں اپنے آپ کو سبھارنا ہے جو جو بھی غلطیاں ہوئیں آپ نے محنت تو کی لیکن پی وائی کیوز کا نلائسز نہیں کیا پی وائی کیوز کو پانچ مرتبہ نہیں پڑا آپ نے چار پانچ مرتبہ ریویزن نہیں کرنا آپ کو کچھ امپورٹنٹ بکس تھی حسن زیاد کو اگنور کر دیا اس کی عبارت کو اگنور کر دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایم سی کیوز کا جو صحیح طریقے سے یوز کرنا تھا آپ کو موق ٹیشٹ کا صحیح طریقے سے جو یوز کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا ہے تو جو جو بھی آپ کو غلطیاں ہوئی ہیں بیلنس نہیں بٹھایا آپ نے دونوں پیپر کے درمیان کسی نے ایسا کیا پیپر ون کو زیادہ امپورٹنس دے دی کسی نے پیپر ٹو کو زیادہ امپورٹنس دے دی تو اگر بیلنس نہیں بٹھایا ہے مجھے پتا ہے اپنے اربیک میں وہ بھی بندیں موجود ہیں جنہوں نے پیپر ٹو کے اگنور کیا ہوا ہے مطلب ان کا پیپر انگلیش وغیرہ مہت وغیرہ اچھی ہے تیاری کر رہے ہو کسی بھی اگزام کی اگر آپ کو پڑھنے میں مزا نہیں آتا ہے تو آپ کا کوئی بھی اگزام کریک نہیں ہوگا آج بول رہا ہوں کچھ بھی پڑھنا ہے کوئی بھی اگزام اس اگزام کے لیے پڑھنا اگر آپ کو اس میں مزا نہیں آ رہا ہے تو آپ کا اگزام کریک نہیں ہوگا اب یہ کہتے ہیں پڑھنے میں مزا کیسے آئے گا تو جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف سے جوڑنا شروع کر دو teaching aptitude پڑ رہے ہو تو اس کو دیکھنا شروع کر دو teaching aptitude میں effective teaching کیسے ہوتی ہے کیا میں جب teacher بنتا ہوں teacher ہوتا ہوں teaching کرتا ہوں کیا میں effective teacher ہو پاتا ہوں یہ تو میری practical life سے جوڑ رہا ہے تو اپنی teaching سے جوڑنا شروع کر دو اسی طریقے سے اگر آپ research aptitude پڑ رہے ہو تو آپ research میں دیکھو ریسرچ میں یہ ساری ساری چیزوں ہوتی ہیں میں research میں ویسے بھی جا رہا ہوں مجھے کام آنے والا ہے یہ boring مت سمجھو کہ اس کو کیوں پڑ رہے ہیں ict بھی کام کی چیز ہے communication بھی کام کی چیز ہے اگر آپ سے بات کرنا نہیں آتا لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا آپ سے بولنا نہیں آتا آپ کو اپنی بات کو express کرنا نہیں آتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو communication بھی ایک اچھی چیز ہے اسی طریقے سے آپ اگر اتنے بڑے آپ professor بننے جا رہے ہو تو آپ کو higher education کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا میں سسٹم کیا چل رہا ہے اس سے پہلے کیا چلتا تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو اور اس کے بعد آپ کو صدھار کر سکیں کچھ changing لا سکیں تو میں نے کیا بولا جو بھی پڑ رہے ہو اس کو اپنی practical life سے جوڑنا شروع کر دو پھر اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا اور جس دن آپ کو تیاری کے پڑھنے میں مزہ آنے لگے اس دن سمجھ لو آپ کی سفلتہ کی سیڑی بڑھتی جا رہی ہے آپ سفلتہ کی اور قدم بڑھاتے جا رہے ہیں آپ کامیابی کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے اور اس کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور سمجھو اگر پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو جی آر ایف آپ سے بہت دور ہے نیٹ آپ سے بہت دور ہے اور جنہوں نے محنت نہیں کی ہے جنہوں نے محنت نہیں کی ہے تو ان سے میں کیا ہی کہوں گا بھائی ساب محنت کر لو بغیر محنت کے جی آر ایف نہیں نکلتا ہے نہیں نکلے گا میں نے بولا جو قیمت ہے وہ قیمت تو دینا پڑے گی چاہیں وہ چھ مہینے کے اندر دے دو پانچ مہینے کے اندر دے دو جیسے ہم نے دیا میں نے دیا یا جو فرسٹ اٹائمٹ بالے دیتے ہیں یا ایک سال کے اندر قیمت ادا کر دو یا دو سال کے اندر قیمت کر دو سیلیبس اتنا ہے تو اتنا اس کو اتنا ٹائم چاہیے اگر آپ کو دو سو صفحہ پڑھنا ہے تو ایک منٹ میں نہیں پڑھ سکتے یہ کہو نہیں ٹائم میٹر نہیں کرتا ہے ون میں کتنا وہ پیپر وہ سیلیبس بڑھاتے جا رہے ہیں کتنا ڈیپ وہ جاتے جا رہے ہیں پھر ہمارے اس میں بھی کافی ڈیپ جا رہے ہیں جہاں پر آپ شائری کو پڑھنا خطب رسائل قصائد وغیرہ کو پڑھنا ضروری ہو گیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پانچ گھنٹہ پڑھ کے ہو جائے گا ٹھیک ہے جتنا ٹائم چاہیے وہ آپ کو دینا ہوگا چاہیں چھ مہینے میں دے لو یا دو سال میں دے دو بھومتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے دس اٹیمٹ دیئے چھ اٹیمٹ دیئے سات اٹیمٹ دیئے جیر ایف نہیں نکلا ہے اگر آپ کو سڑے سے اگر آپ کو اس لشت سے نکلنا ہے جن کا جیر ایف نہیں نکلا ہے تو آپ کو مہنت کرنا ہوگی آپ کو اپنے ٹائم کو لگانا ہوگا کیونکہ آپ سے میں وہ باتیں نہیں کروں گا کہ آپ رویزن کرو بھائی سب آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا آپ تو تین گھنٹہ پڑھتے ہو چار گھنٹہ موبائل دیکھنے لگ جاتے ہو تین گھنٹہ پڑھتے ہو آپ کو تھکان ہو جاتی ہے ارے بھائی سب مہنت کیے ان لوگوں نے جن کے جیر ایف نکلے ہیں پوچھ لو جا کے کتنی مہنتیں کیے سمجھ میں آرہی بات ایک اور بندے ہیں جو بورڈر پہ ہیں تو بورڈر والوں کے لیے میں نے کہا تھا جو بورڈر پہ ہیں وہ اپنے آپ کو خوب اچھے سے سمار لیں ٹھیک ہے آپ بالکل کامیاب ہیں بس سمجھو کہ آپ میں اور کچھ قابل بنانا چاہتا ہے کچھ اور سکھانا چاہتا ہے یہ تین باتیں آپ اپنے لیے رکھیں اور اس کے بعد پوری جی جان سے لگ جائیے گا حمت مت ہاریے گا حوصلہ مت ہاریے گا پلیس 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 اللہ کے واسطے آپ حوصلہ نہیں ہارنا ایک مسلمان حوصلہ ہارنے کے لیے نہیں بنا ہوتا ہے ایک مسلمان اس کے یہاں نا امیدی اسی طریقے سے حوصلہ ہارنا پست حمتی یہ الفاظ آتے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتے اللہ کی رحمت سے آپ نہ امید نہ ہو اپنی طاقت اپنی پاور سے بھی آپ امید نہ ہو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کا استعمال کرو ہو سکتا ہے آپ نے جتنی محنت چاہیے تھی اتنی محنت نہیں کی ہو سکتا ہے جو میں نے ساری چیزیں بتائیں کہ ایسے سا کرنا چاہیے تا اس طریقے سے نہیں کیا یا آپ کو ایکزام کی سمجھ نہیں ہے ایکزام کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے ایکزام کی سمجھ جیسا کی میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ تھوڑی بہت ایکزام کی مجھے سمجھ ہے جس کی وجہ سے میں نے خود جی ایر ایف نکالا اور پہلے اٹیمٹ میں پہلے کریش کورس میں ہمارے سولہ بچوں نے جی ایر ایف نکالا ہے کتنے سولہ بچوں نے پچاس نیٹ نکلے ہیں اور ابھی میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو کیوں بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کہ مجھے تھوڑی بہت ایکزام کی سمجھ ہے کیوں اس کی دلائل میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کی کو دینے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ ہمت ہار چکے ہیں تو بلکل ہمت نہ ہاریں پھر سے اسی جنون جذبے کے ساتھ لگ جائیے دیکھیں ایک گلتی اور بورڈر والے کیا کرتے ہیں بورڈر والے ایک گلتی ایک یہ کرتے ہیں جو بورڈر پہ رہ جاتے ہیں کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں ان کی ہمتیں پست پڑ جاتی ہیں فطور فی ہمت ان کی ہمتوں میں فطور آ جاتا ہے تھوڑی پست ہمت پڑ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہلکی ہلکی محنت کرتے ہیں سلو محنت کرتے ہیں تو اگر یہ سلو محنت کروگے تھوڑی کم محنت کروگے تو پھر سے بورڈر پہ رہ جاؤگے ایسا ہم نے دیکھا ہے تین تین بار چار چار بار لڑکوں کو بورڈر پہ دیکھا ہے تو اس لیے یہ نہیں کرنا بورڈر پہ ہو آپ اسی طرح تیاری کیجئے جس طرح پہلے اٹیمٹ میں تیاری کی تھی پوری جان لگا کے تاکہ اب دوبارہ بورڈر پہ رہنے کی نوبت نہ آئے دیکھیں بورڈر پہ رہنا بہت بڑے دکی بات ہوتی ہے آپ دوبارہ بورڈر پہ رہ گئے تو کتنا برا لگے گا ٹھیک ہے تو پوری جان لگا دیجئے گا جتنا پہلے اٹیمٹ میں محنت کی تھی اسی طرح سے جو نیو کمرز ہیں جو نئے بندے آ رہے ہیں وہ بھی اپنی جان لگا کہ میں ویڈیوز آپ کے ساتھ لارا رہوں گا موٹیویشن کی ویڈیوز سٹریٹیجی کی ویڈیوز آلریڈی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کیسے شروعات کریں کیسے ختم کریں آپ جائیں تو ہمارے چینل پہ چینل کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں پر موٹیویشن ٹاک ہے وہاں پر ٹاپرز ٹاک ہیں ان کو دیکھیں اور ابھی جو ریزلٹ آئے گا ان کے بھی ٹاپرز کو ٹاکس کو شیئر کرنے کی اہم جسارت اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کی بہت بہت شکریہ شکرا جزیرا جزاکم اللہ خیرہ وحسن جزا بارک اللہ فیکم اسی طریقے سے لگتار محنت کرتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنتوں میں کامیاب کرے آپ کی محنتوں کا اور کوشششوں کا بدلہ دے بارک اللہ فیکم